میں دو باتیں ختم کروں گا سواپتی مہد ہے اور میں سماپ کر دوں گا سواپتی مہد ہے سواپتی مہد ہے جن پہلے سین کے راشپتی آئے تھے ایک جھولا جھول رہے تھے ایک ریور فرنٹ کے اوپر اور اس کے بعد سنائے کہ کوئی اور بھی آ رہا ہے لیکن میں یقین دلا سکتا ہوں سواپتی مہد ہے وہ ریور فرنٹ کچھ بھی نہیں ہے جو لکھنوں کی رازدھانی پہ گھومتی کے ریور فرنٹ پہ بنا ہوا ہے کچھ بھی نہیں ہے میں نے دیکھا اور میرا من نہیں کیا اترنے کا احمد آباد میں میں نے کہا کیا اتنوں میں اس پر اور اس کے ساتھ ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں سواپتی مہد ہے دیکھئے جو بات سب سے مہتبور بات گنگا تھی اس دستاویج میں گنگا کا نام ہی نہیں بتاؤ گنگا ماں کا نام نہ ہو اور شاید اس لئے ناراض ہوں گے کہ گنگا ماں نے اس ور آشیبات نہیں دیا میرے لئے بہت ساری ماں ہیں دھرتی ماں ہیں ہمارے لئے بھارت ماں ہے گنگا ماں ہے ہم گاؤں میں پیدا پیدا ہوئے گاؤں میں بڑے میں نے دیکھا بزرگوں کو کہ جب چارپائی پہ اٹھتے تھے تو وہ زمین کو پہلے پوچھتے تھے زمین کے پہلے ہاتھ لگاتے تھے دھرتی پوچھتے تھے آپ نے گنگا ماں کی نام پر کیا نہیں کہا اور گنگا ماں کی نام پر کچھ بھی نہیں اس دستاویج میں کیا ہوں ناراض ہیں آپ گنگا ماں سے یہ بتائیے اور میں کہتا ہوں گنگا ماں کو تب صاف کر پاؤ گئے گنگا ماں یک ہو جب آپ یمنا صاف کر لیں گے بتاؤ یمنا کب صاف ہوگی بتاؤ کالی ندی کب صاف ہوگی اور کیبل گنگا ماں نہیں بھارت کی ندیاں کب صاف ہوگی پھرے سیلفی لینے گئے تھے کھوڑوں کے گھیر لگے ہیں لوگ کھوڑوں پر سیلفی لے رہے ہیں ناموں پر سیلفی لے رہے ہیں آپ سوچئے گھنے نہ لے جا رہے ہیں اس کے اندر ہمارے ہمارے یہاں لوگ سیلفی لے لیے نالے کے ساتھ تاکہ نالہ ختم ہوگی ہم نالہ نہیں ہیں اس لئے صاف کر لیں جن لوگوں نے گنگا ماں کو بھلا دیا جنہوں نے گنگا ماں کو دھوکہ دیا اور گننے کا گننے کے چھتر گئے ہیں گننہ بھول گئے آپ اور بھگوان مشروع کو پرسے رہ گئے بھگوان مشروع کو مٹھائی نہیں کھلاو گئے تو کچھ نہیں ہونے والا ہے آدھرنے شریح یہ گننہ کا کچھ نہیں کیا انہوں نے دھان نہیں کھریدا آپ بتائیے مٹھر پیداک کھیتوں میں کیا آپ کا صحیح ہو گئے کیا صحیح ہو گئے آپ کا اس لئے ثبابتی مہدے راشپتی جی کا صحبت کرتا ہوں یہ دستویج جلتہ کے لیے جھونٹ کا ایک بہت بڑا حساب کتاب ہے ستکہ نہیں ہے حساب کتاب میں بہت بہت جنباہ جنب سوابتی مہدے تو آپ اکلی شادف کو سن رہے تھے جنہوں نے یوپی سرکار کو نشانہ ساتھے ہوئے کئی بڑی بڑی باتیں کہیں گنگا کو لے کر یوگی سرکار پر سادھا ہے نشانہ بیجی پی نے گنگا کو بھلا دیا ہے ایسا اکلی شادف کا کہنا ہے تو لوگ سوا میں ایس پی سانسرد اکلی شادف کیا کچھ بیان دے رہے تھے وہ آپ کو سنا رہے تھے اس میں سے بڑی باتیں جو سامنے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ یوپی سرکار میں کوئی کام نہیں ہوا ہے ایسا اکلی شادف کا کہنا ہے گنگا کو لے کر یوپی سرکار پر نشانہ ساتھے ہوئے نظر آئے اکلی شادف آپ کو بتا دو صبح سے ہی صدن کی کاروائی چل رہی ہے جس میں کانگریس کے ساتھ ساتھ تمام بپکش نیتا جو ہے وہ لڑائی چھگڑے کرتے ہوئے نظر آئے ایسے میں اکلی شادف بھی بیان باجی کرتے ہوئے نظر آئے جس میں کہا ہے اکلی شادف نے نشانہ ساتھے ہوئے اکلی شادف نے کہا ہے کہ کوئی بھی کام یوپی میں نہیں ہوا ہے آپ کو بتا دو کہ ابھی حالی میں یوگی آدیتنات نے گنگا سفائی کو لے کر ابھیان چلایا تھا ایسے میں بپکش پر نشانہ ساتھے ہوئے اکلی شادف نظر آئے لوگ سبابے اکلی شادف نے کیا کچھ بیان دیا ہے وہ ہم آپ کو سنا رہے تھے تو گنگا کو لے کر یوگی سرکار پر نشانہ ساتھے ہوئے نظر آئے اکلی شادف